پیار کرنے کے تین بڑے نقصان ہلو فرنڈز لوٹیپ سوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہم اکثر یہ کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ پیار کرنے سے صرف اور صرف نقصان ہی ہوتا ہے آپ کی بات سچ ہے تین بڑے نقصان اس سے ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس صحیح سمجھ ہو صحیح سوچ ہو اور پارٹنر کو سمجھنے کی صحیح ایک ترک ہو ترک تارکک بددی جسے کہتے ہیں وہ ہو آپ کے پاس تو کوئی زیادہ دکت نہیں آتی لیکن پھر بھی دونوں پہلوں کو سمجھنا زیادہ امپورٹنٹ ہم کئی بار پیار کے فائدے دیکھتے ہیں لیکن اس کے کچھ نقصان بھی ہے لیکن وہ نقصان کیسے ہوتے کیوں ہوتے کہاں پہ گلتی ہو جاتی ہے یہ بھی سمجھنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اس لئے اس ویڈیو میں سمجھیں گے کیسے وہ تین بڑے نقصان آپ کو ہو سکتے ہیں پیار کا سب سے پہلا نقصان آپ اپنی جو اکیلے پن کی جندگی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی جندگی ختم ہو جائے گی آپ اکیلے جو فریڈم کے ساتھ گھومتے تھے فریتے تھے کھاتے تھے وہ ختم ہو جائے گی یہ ایک نقصان آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ایسا کب ہوتا ہے جب آپ کی اور پارٹنر کے بیچ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو جائے یعنی کہ پارٹنر یہ سمجھے ہی نہ کہ آپ کی بھی ایک پرسنل لائف ہے آپ بھی ایسا نہ سمجھے تب ہی دونوں کی جو آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ ختم ہونے کیا کارن بھی آپ دونوں ہی ہیں اگر آپ دونوں چاہے تو ایک دوسرے کو آرام سے اپنی پرسنل لائف جینے دے سکتے ہیں لیکن پیار میں آنے کے بعد کچھ چیزوں کا سیکریفائز ساتھ میں رہنا دونوں کو ٹائم دینا یہ ایمپورٹنٹ ہو ہی جاتا ہے اگر دونوں کو ٹائم دینا پسند دینے تو پھر ریلیسنسیب بنانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو اسی لئے اگر آپ ایک دوسرے کی پرسنل لائف کو نہیں سمجھتے آپ یہ نہیں جانتے تو یہ بڑا نقصان آپ کو ہو سکتا ہے آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ نہیں میری جو اکلے کی لائف تھی میں جو فریڈم محسوس کرتا تھا وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو رہی ہے ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے تو یہ ایک نقصان آپ کہہ سکتے ہیں دوسرا جو بڑا نقصان آپ کو دھوکہ دے کر کوئی آپ کا دل توڑ سکتا ہے یہ کئی لوگوں کی ایسی کمپلینز ہوتی ہے کئی لوگ تو بریک اپ ہونے کے بعد دارو پینہ پارٹی کرنا یہ سب چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ اتنی بڑی بیڈ حبیٹس بن جاتی ہے کہ دکتیں پیدا کرتی ہیں لیکن یہ نقصان کب ہوتا ہے آپ نے کسی کو پیار کیا اس نے دھوکہ دیا اس نے دھوکہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی قسمت میں اتنا اچھا انسان لکھا ہی نہ ہو اس کی وجہ سے وہ چلے گئے تو آپ ایسے سوچیں اپنے مانسیٹ کو آپ کو بدلنا ہے کوئی کتنا بھی بڑا دھوکہ دے کر جائے آپ کو مانسیٹ کو ہلانا نہیں ہے مجھے پتا ہے کوئی دھوکہ دیتا ہے تو بہت ہی برا لگتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو اس سٹیج میں نہ آنے سے پہلے یہ سب چیزیں تئے کرنی ہوگی آپ کو یہ سوچنا ہوگا تاکہ یہ جو بڑا نقصان ہے وہ آپ کو نہ ہو وہ تو دھوکہ دے کے چلے گئے لیکن نقصان آپ بگت رہے ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے آپ کو پہلے سے ہی تیار رکھنی ہے تو یہ دوسرا نقصان آپ کہہ سکتے ہیں اب آخری اور تیسرا جو نقصان ہے اپنے دوستوں سے دور ہو جاتے ہیں کئی لوگ ایسی کمپلائنس لکھتے ہیں کہ ہم رشتے میں آنے کے بعد اپنے دوستوں سے دور ہو گئے ہم کہیں نہ کہیں ان لوگوں سے دور ہو گئے جن کے ساتھ ہم پہلے اچھا وقت بھی تاتے تھے بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے کھانا پینا سب چلتا تھا لیکن اب دور ہو گئے رشتہ ہو جانے کے بعد پیار ہونے کے بعد آپ کی بات صحیح ہے لیکن جب آپ رشتے میں آتے ہیں ایک ذمہ دار وقتی بنتے ہیں تب آپ کو سبھی کو بیلنس میں رکھ کر چلنا ہوتا ہے وہ چاہے دوستوں فیملی ہو اپنا ساتھی ہو یا کچھ بھی اگر آپ کو صرف دوستی پسند ہے تو پھر رشتے میں آئیے ہی نہ یا تو پھر کچھ ایسا بیلنس کریے کہ سبھی ساتھ ہمیں مل سکے تو یہ چیز آپ کے ہاتھ میں اگر آپ بیلنس کرنا نہیں جاندے تو پھر آپ اسے نقصان گنوا سکتے ہیں اپنے پیار کا لیکن آپ ایسا کریے کہ کبھی کبھی دوستوں کو ملنے بھی جائیے اپنے پیار کو تو آپ ہر روج ملتے ہی ہوں گے بات چیز چلتی ہوگی اگر آپ کا پیار آپ کے دوستوں سے الگ کر رہا ہے تو کئی نہ کئی ان کو بھی آپ کو منانا چاہیے باتیں کرنی چاہیے اور ایسے سب کو لے کر بیلنس میں رہنا ہے تو یہ تین نقصان آپ کہہ سکتے ہیں پیار کے وہ بھی آپ کی گلتیوں کی وجہ سے ہی ہوں گے مجھے کمیٹ بوکس میں بتائیں کہ آپ کو کبھی کوئی نقصان ہوا ہے پیار میں تو میری پیارے پیارے دوستوں فرن ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سارے جی بی افرانجہ مجھنو لیلا جو بھی ہو ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی بھی سوالیاں سو جاؤ کمیٹ بوکس میں بتانا بلکل بھی نہ بھولیے تینکی دوستو نو بیٹر لیو بیٹر